سوفٹر انجنئنگ کی اس کورس کے ساتھ میں ہوں فضر امان شامل اور آج کی اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے انکریمنٹل مادل کے بارے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں وٹ اس انکریمنٹل مادل انکریمنٹل مادل ہوتا کیا ہے اچھا انکریمنٹل مادل ایک ایسا سوفٹر مادل جس میں ہم سوفٹر کو جب ہم ڈیویلپ کرنے لگتے ہیں تو انکریمنٹ کی شکل میں ہم سوفٹر کو ڈیویلپ کرتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس پچھلے لیکچر میں وارٹ وارٹ فال مادل کے بارے میں دیکھا تھا اسے طریقے سے ہمارے پاس انکریمنٹل مادل ہے یہ بھی ایک طرح کا سوفٹر ڈیویلپ کرنا چاہیے تو ہم اس کو انکریمنٹل مادل کو فالو کرتے ہوئے سوفٹر کو تیار کر سکتے ہیں اب یہ انکریمنٹل مادل ہے یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس پکچر کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پکچر ہے ہمیں یہ پکچر چاہیے ہم یہ پکچر بنانا چاہ رہے ہیں تو اس پکچر کو بنانے کے لئے اگر ہم increment کی شکل میں اس پکچر کو تیار کریں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں مثال کے طرح پر پکچر کا ایک تھوڑا سا پارٹ ہم تیار کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم نے پکچر کا ایک پارٹ ہم نے ڈیزائن کر لیا یہ ہمارا increment one ہو گیا اسی طریقے سے پھر ہم نے ایک اور increment کیا اس پکچر میں اور یہاں پر ایک اور پارٹ بھی ایڈ کر دیا اس کو ہم انکریمنٹ 2 کا نام دے رہے ہیں اور پھر اسی پکچر میں ہم نے ایک اور پارٹ ایڈ کیا اور اسے ہم انکریمنٹ 3 کا نام دے رہے ہیں اور اس پکچر میں اس کے بعد ہم نے ایک چوتھا پارٹ ایڈ کیا اور ہم نے اسے انکریمنٹ 4 کا نام دیا اور اب ہمارے پا یہ پکچر پوری کی پوری تیار ہے تو جس طرح سے اس پکچر کی اگزمپل ہے ہم نے دیکھا کہ ایک پکچر جو ہم نے تیار کرنی تھی ہم نے اس پکچر کیسے تیار کیا چھوٹے چھوٹے انکریمنٹ چھوٹے چھوٹے موڈیول کی شکل میں تیار کیا پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا موڈیول تیار کیا چھوٹا سا پارٹ تیار کیا پھر اسی موڈیول میں اسی پارٹ میں اسی انکریمنٹ میں ایک اور انکریمنٹ کر دیا پھر ایک اور انکریمنٹ اور آخر کار ہماری یہ پکچر تیار ہو گئی اب اگر ہم سوفٹر کی بات کریں تو سوفٹر میں بھی ہی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے آہ سوفٹر میں کیا ہوتا ہے مساہ کی طرح پر اگر ہم کہیں کہ ہم ایک سوفٹر بنانا چاہرہ ہیں اور سوفٹر ہے ہمارا سوشل نیٹ ورک ویب سائٹ مساہ کی طرح ہم ایک سوشل نیٹ ورک ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں سوشل نیٹ ورک ویب سائٹ جس طرح کہ آپ نے یوز کی ہوگی فیس بک تو فیس بک بھی ایک طرح کا سوشل نیٹورک ہی ہے وہ اگر ہم سوشل نیٹورک ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس سوشل نیٹورک ویب سائٹ میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ موڈولز ہوں گے جیسا کہ سب سے پہلے ہم سائن اپ این لاؤگن کا موڈول تیار کر لیں گے سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس یہ پوری ویب سائٹ ہے لیکن ہم پوری ویب سائٹ اکٹی تیار نہیں کریں گے اگر ہم انکریمنٹل موڈل فالو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا موڈول تیار کریں گے جیسا کہ مسائق طور پر سائن اپ کا موڈول ہم تیار کر لیتے ہیں اور ہم کسٹمر کو ڈیلیور کرتے ہیں یہ ایسے کہلے کہ ہم کسٹمر کو دکھائیں گے اگر کسٹمر سیٹسوائی ہے اس انکریمنٹل سے اس موڈول سے تو ٹھیک اگر وہ سیٹسوائی نہیں ہے تو ہم دوبارہ اس موڈول کو اس کی سیٹنگ دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے ایک پاس انکریمنٹ 1 ہے اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسی سوفٹر میں ہم ایک اور انکریمنٹ ایڈ کر دیں گے جیسے مسائق طور پر پہلے ہم نے جو موڈول بنایا تھا اس کا نام تھا سائن اپ اور لگن اور اب ہم نے ایک اور موڈول تیار کر دیا سینڈ فرینڈ ریکویسٹ کا اور اس کو بھی ہم نے اپنے سسٹم میں ایڈ کر دیا تو یہ اب ہمارا سیکنڈ انکریمنٹ ہے یہ فرسٹ انکریمنٹ ہے اور یہ سیکنڈ انکریمنٹ ہے تو اسی طریقے سے اب اگر ہم اسی سوفٹریک کے اندر کوئی اور موڈول بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں جس طرح کے اب دیکھیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سسٹم تھا اور اس سسٹم میں ہم نے تین انکریمنٹ کی پہلے انکریمنٹ میں ہم نے ایک موڈول تیار کیا دوسرے انکریمنٹ میں ہم نے دوسرا موڈول تیار کیا اور کسٹمر کو ڈیلیور کیا اور تیسرے انکریمنٹ میں ہم نے تیسرا موڈول تیار کیا اور کسٹمر کو ڈیلیور کیا اب ہم نے جو ہمارا سسٹم تھا وہ ہم نے تیار کر لیا سائن اپ بھی ہو رہا ہے لوگ ان بھی ہو رہا ہے فرینج ر پیسٹ بھی سینڈ ہو رہی ہے اور فرینڈ ریکیسٹ ایک سائپ بھی ہو رہی ہے اب یہ ایک بڑا سسٹم یہ ایک بڑا سوافٹ آئی ہے ایک بڑی ویب سائٹ جو کہ ہم نے کسٹمائی کو ڈیلیور کرنی تھی ہم نے وہ کیسے ڈیلیور کی چھوٹے چھوٹے انکریمنٹس کی شکل میں ڈیلیور کی یعنی کہ ہم نے پارٹ بائی پارٹ یہ سارا کام کی ہے جیسے کہ ہم نے اوپر پکچر میں بھی دیکھا تھا کہ ایک پکچر تھی تو ہم نے یہ پکچر بنانی تھی تو ہم نے ایک ایک کر کے پکچر کے ایک ایک پارٹ تیار کیا ایک ایک انکریمنٹ تیار کیا اور اس طریقے سے ہم نے پکچر تیار کر لی اسی طریقے سے جب ہم کوئی سافٹرائی بھی تیار کرنے لگتے ہیں تو ہم سافٹرائی کے چھوٹے چھوٹے پارٹس تیار کرتے جاتے ہیں اور ان کو مشیہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں تو اس طریقے سے بھی ہمارا بڑا ساکٹرائی تیار ہو جاتے ہیں تو انکریمنٹل مادل اسی ٹیکنیک کو فالو کرتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈ وانٹیج کیا ہے انکریمنٹل مادل کے what are advantages of انکریمنٹل مادل انکریمنٹل موڈل کے ایڈوانٹی نمبر وان کسٹمر فیڈبیک is received after the delivery of each company ایک بہت بڑا فائدہ انکریمنٹل موڈل کہی ہے کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی کمپننٹ سوفٹریر کی چھوٹی چھوٹی کمپننٹ بنا کر کسٹمر کو ڈیلیور کرتے ہیں تو کسٹمر آپ کو ساتھ ساتھ فیڈبیک دیتا جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا ٹائم بچ جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کچھ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہوں یا آپ کچھ ایسا کر رہے ہوں جو کہ کسٹمر کی ریکارمنٹس نہیں تھی تو کسٹمر آپ کو پہلے ہی موڈیول پہلے ہی کمپننٹ پہلے ہی انکریمنٹ میں پتا دے گا کہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ مزید بہتری لے سکتے ہیں اسی طرح سے ایک اور ایڈوانٹیج انکریمنٹل موڈل کا کہ ریسک آف ریکارمنٹس چینجز is ریڈیوز ایک جس میں یہ ہے کہ جس طرح وارٹر فال موڈل میں ہم نے دیکھا تھا کہ وارٹر فال موڈل میں تو یہ تھا کہ اگر ریکارمنٹس چینج ہوتی تھیں تو ہمارے لئے بہت بڑا پرابلم ہوتا تھا لیکن انکریمنٹل موڈل میں جو ریسک آف ریکارمنٹس چینجز ہے یہ کافی کم ہوتی ہے مور فلیکسیبل انکریمنٹل موڈل بہت زیادہ فلیکسیبل ہے اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے کہ بڑا سافٹر بجائز کے کیا بھی کٹھا دیار کرو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیزائن کر سکتے ہو ڈیویلپ کر سکتے ہو اور پھر ان تمام موڈیولز کو ان تمام کمپننٹس کو آپس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہو ایزی ٹو ٹیسٹ اینڈی بگ انکریمنٹل موڈل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے سافٹرے کو ٹیسٹ کرنا اور ڈی بگ کرنا آسان ہوتے ہیں کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے کمپننٹس چھوٹے چھوٹے کمپننٹس سافٹرے کے چھوٹے چھوٹے پارٹس یار کر رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمپننٹس کو ٹیسٹ کرنا بھی اور ڈی بگ کرنا بھی آسان ہوتے ہیں گیو کوئک ریزالٹس اس کے علاوہ ایک اور فائدہ انکریمنٹل موڈل کا کہ اس میں ہمیں کوئک ریزالٹ نلتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں چھوٹے سا کمپننٹ جیسے ہمیں چھوٹے سی یونٹ تیار کرتے ہیں سوفڈر کی چھوٹی سی ایک یونٹ تیار کرتے ہیں تو ہمیں فوراں اس کی ریزرٹس ملنے لگ جاتے ہیں جس طرح یہاں پر ہم نے دیکھا تھا اس کیس میں ہم نے سائن اپ کی یونٹ تیار کی سائن اپ کا مڈول تیار کیا اور جیسے ہم نے سائن اپ کا مڈول تیار کیا تو ہمیں اس کی ریزرٹس ملنے لگ گئے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں disadvantages of incremental model disadvantages کیا ہیں needs proper plan to integrate the components incremental model میں کیوں کہ ہم چھوٹے چھوٹے components تیار کر رہے ہیں اور جب ہم چھوٹے چھوٹے components تیار کر رہے تھا ہمیں تمام components کو آپس میں integrate بھی کرنا پڑے گا اور یہ ہمارے لیے اس کے لیے میں کافی planning کرنی پڑتی ہے جس طرح کے مثال کے طور پر یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تین module تیار کر لیے sign up send friend request اور accept لیکن ہم نے ان تینوں کو آپس میں integrate کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں مکمل planning اور مکمل اتیاد سے کام لینا ہوگا دوسرا disadvantage یہ ہے کہ needs proper design to integrate the components کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے components کو integrate کر رہے ہوتے ہو تو integrate کرنے کے لیے آپ کو ایک proper design کرنا پڑتے ہیں اس کو اور تیسرا disadvantage یہ ہے کہ more expensive as compared to waterfall model اور اگر ہم بات کریں تو یہ incremental model waterfall model سے تھوڑا سے زیادہ expensive ہے کیونکہ ہم customer کو تھوڑی سی زیادہ سپورٹ دے رہے ہیں کیونکہ ہم customer کو اس میں سپورٹ دے رہے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ requirements بھی change کر سکتا ہے تو اس لیے اگر ہم ایک software تیار کر رہے ہوں اور incremental model کی طرف software develop کر رہے ہوں تو ہم customer سے جو budget کی demand کرتے ہیں ہم customer سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں کیونکہ ہم customer کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم incremental model follow کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم customer کو support کریں گے کہ اگر customer کی requirements change ہوتی ہیں تو ہم ساتھ ہی ساتھ customer کی requirements کو change کریں گے when to use waterfall model when to use incremental model incremental model کب use ہوتا ہے when major requirements are understood but some requirements can evolve incremental model ہم اس میں use کرتے ہیں جب basic کچھ requirements تو ہمیں clear ہوتی ہیں لیکن ہمیں خرچہ ہوتا ہے کہ کچھ requirements ابھی بھی ہیں جو کہ ہمیں clear نہیں ہیں یا ہمارے customer کو clear نہیں ہے تو اس کیس میں ہم waterfall تو بالکل use نہیں کرتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ waterfall model میں ایک activity سے دوسری activity میں واپس جانا possible نہیں ہے تو اگر کچھ requirements understood ہوں اور کچھ requirements وقت کے ساتھ change ہونے کا خطرہ ہو تو ہم incremental model کو follow کرتے ہیں when product launch in the market is getting late اور اگر مثال کے طور پر ہم ایک software تیار کر رہے ہیں اور ہم نے کسی خاص customer کے لیے ایک software نہیں تیار کیا بلکہ ہم market میں launch کرنا چاہ رہے ہیں اپنا software اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو software ہم تیار کر رہے ہیں وہ اگر ہم نے جلد جلد market میں launch نہ کیا تو competitor اپنا software market میں launch کر دیں گے تو اس کیس میں بھی ہم incremental model کو فالو کرتے ہوئے software کچھ نہ کچھ software بنا کے جلد جلد بنا کے ہم market میں launch کر دیتے ہیں اور پھر وقت نہ فقت ان اس کو update کرا کے upgradation کرتے رہتے ہیں when customer have no problem of budget but the demand of more and more quarantine software اور اس کے علاوہ جب customer ہم سے یہ کہے کہ پیسوں کی کوئی پرواہ نہ کریں اور ٹائم کی پرواہ نہ کریں لیکن customer کہے کہ مجھے جو software چاہیے وہ مکمل quality سے بھرپور software چاہیے تو ایسے case میں بھی ہم incremental model فالو کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا software بناتے جاتے ہیں parts میں software کو بناتے جاتے ہیں increments میں software کو بناتے جاتے ہیں اور customer کو دکھاتے جاتے ہیں کہ یہ آپ کا software تیار ہو رہا ہے تو یہ تھا جی incremental model جس میں ہم نے جو چیز دیکھی وہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ایک software کو increments میں چھوٹے چھوٹے parts میں ڈیویلپ کرتے ہیں اور ان تمام increments کو ہم واپس میں integrate کرتے جاتے ہیں اور at the end ہمارے پاس ایک software تیار ہو جاتے ہیں اور شاید في راکون پاس ایک چھوٹےط چھوٹے پاس دیکھوڑا